موسیقی ہر روز پہر کے وقت جب سکول کی چھکتی ہو جاتی بچے آتے اور جنات کے ساتھ کھیلتے لیکن وہ چھوٹا بچہ سے جائنٹ بڑے محبت کرتا تھا دوبارہ کبھی نہیں دکھا جنات بچوں کے دہیں بہت ہمدرتی رکھنے والا تھا پھر بھی وہ اپنے پہلے چھوٹے دوست کا انتظار کرتا تھا اور اس کے بارے میں اکثر کہا کرتا تھا وہ کہا کرتا تھا کہ اس سے دوبارہ ملقا تب کیسے ہوگی سال گزرتے گئے اور جائنٹ بڑا ہونے لگا اور فیبر اور وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا اور وہ مزید نہیں کھیل سکتا تھا اس لئے وہ اپنے بڑی کرسی پر بیٹھ جاتا اور مچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا کرتا تھا اور اپنے باغشے کی تاریف کرتا تھا وہ کہا کرتا تھا کہ میرے پاس بہت سے خوبصورت فول ہیں لیکن ان سب میں سب سے اچھے فول ہیں موسم سرما کی ایک صبح پتیاں بانتے ہوئے وہ اپنے کھلکی سے باہر دیکھ رہا تھا اب وہ سردی سے نفرت نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ موسم باہر کے سونے اور پھولوں کے آرام کرنے کا وقت ہے اور اچانک ہی تاجو کے ساتھ اس نے اپنے آنکھیں ملی اور دیکھتا ہی رہ گیا سامنے ایک حیرت انگیز منظر تھا باگ قسم سے دور والا کونہ وہاں ایک درخت تھا جو خوبصورت سفید فولوں سے دھکا تھا اٹس برانچز ور آل گولڈن اس کی شاخیں سب سنہری تھی اور سلور فروٹس ہنگ ڈاؤن فروم دیم اور اس کی شاخوں سے چاندی کے پھل لٹک رہے تھے اور جنات کو جس چوٹے بچے سے سب سے زیادہ محبت تھی وہ درخت کے نیچے کھڑا تھا ڈاؤن سٹیرز رن دے جائنٹ ان گریٹ جوائے انتہائی خوشی کے ساتھ وہ جنات نیچے اترا اور آوٹ انٹو دے گارڈن اور اپنے باغ میں آیا ہی ہیسٹینڈ آکروس دے گراس گراس پر تیزی سے چلا اور بچے کے پاس آیا اور جب وہ قریب پہنچا اس فیس گریو ریڈ تو اس کا چہرہ غصے سے حلال ہو گیا اور جنات نے کہا تمہیں چوٹ پہنچانے کی کوشش کس نے کی فر آن دے پامس آف دے لٹل ہینڈ ور دے پرنٹس آف دو نیلز اور دے پرنٹس آف دو نیلز ور آن دے لٹل فیٹ کیونکہ بچے کی ہتیلی پر دو کیلوں کے نشان تھے اور یہی دو کیلوں کے نشان پیروں پر بھی تھے تمہیں کس نے چوٹ پہنچانے کی حمد کی یہ بات جنات نے کہی میں اپنی بڑی تلوار سے اسے موت کے خات اتار دوں گا بچے نے جواب دیا نہیں یہ تو محبت کے نشان ہیں جنات نے پوچھا تم کون ہوں اور اس پر ایک روپ تاری ہو گیا اور وہ جنات بچے گیا جھک گیا اور وہ چھوٹا بچہ جنات پر مسکر آیا اور نے کہا موت سے کہا آپ نے ایک مطبع مجھے اپنے باغ میں کھیلنے دیا توڑے یو شیل کم وید می تو مائی گارڈن اب تم آج میرے ساتھ میرے باغ چلو گے وچیز پیرڈائز روکے جنت ہے اور پہر کو جب بچے اس کے باغ آئے تو ان بچوں نے جنات کو زمین پر فوت شدہ پایا جنات مر چکا تھا انڈر در ٹری وہ جنات ٹری کے نیچے درخت کے نیچے پڑا ہوا تھا وہ جنات درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا فوت شدہ آل کورڈ ویڈ وائیڈ بلوزم اور سفید پھولوں سے وہ پوری طرح ڈھکا ہوا تھا